سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وظائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے پہ حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وظائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھنا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں نمبر چار چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وظائف جو آپ ہی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس قرآن سواب بھی آپ تک پہلتا رہے گا آج جو میں آپ کے ساتھ وظائفہ لے کر آئی ہوں بہت سی فرمائش پر میری سسٹرز ہیں بہت سی فرمائش کر رہی ہیں کہ ہمارے چہرے پر دانے ہیں ہمارے چہرے پر بال ہیں ہمارے چہرے پر یہ چیز ہے ہمارے چھائیں ہیں سیائیں ہیں آج ان کے لئے جو ہے میں یہ وظائفہ لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ اپنے گھر میں پریشان ہوتی ہیں آج جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی یوٹیوب پر ابھی تک کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ جس طرح میں بتاؤں آپ اگر ویسے کریں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر کبھی بھی آپ کے چہرے پر کوئی ایسا داگ دھبا ایک ایسی چیز نہیں جائے گی چاند کی طرح چہرہ روشن رہے گا آپ کے چہرے پر نور ظاہر ہوگا تو کوشش کیے سب سے پہلے تو میری بہنوں سے یہ گزارش ہے جو بہنیں سر پر دبتہ نہیں لیتی وہ دبتہ لیا کریں جو قرآن پاک پڑھتے وقت نماز پڑھتے وقت اپنی دبتوں کا خیال نہیں رکھتی تو دبتوں کا خیال آج کل بہت باری دبتے آئے ہیں تو اللہ کے کلام کے لئے ان چیزوں کا ناستعمال کیا کریں تو آپ کوئی بڑا دبتہ لیے جس میں آپ کے اچھے طریقے سے بازو اور جسم چھپ جائے اور چہرہ بھی آپ کا بال وغیرہ اچھے طریقے سے ڈھپ جائے اور چہرہ تھوڑا سا نظر آئے تو اس طرح کا دبتہ لیے کریں عمل کے دوران بھی آپ کوشش کیا نہیں سی ترہاں آپ دبتہ لیں رات کو سونے سے پہلے دس بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ یہ کریم لو یہ کریم لو نہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی صرف ایک چیز میں آپ کو کہوں گی گھر کی چیز ہوگی آپ نے تھوڑی سے دودھ کی ملائی لے ہوئی ہیں مطلب کہ آپ جتنے پر چہرے پر لگا سکیں اگر جن لوگوں کو دانے ہیں تو وہ دودھ کی بلائی نہیں بلکہ دودھ لے لیں اور جن کے چہرے پر اگر مطلب کہ دانے نہیں ہیں اور وہ مطلب چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر دودھ کی بلائی بھی لے لیں تو اب چند کترے دودھ دودھ لے کر ان کو ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آپ نے ڈال لینے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈال کے آپ نے اب جو آپ نے کترے ڈال لینے ہیں اب اس کے پر ایک چھوٹا سا لفظ پڑھ کے لئے آپ نے دم کرنا ہے اب آپ پڑھیں گے کیا یا نورو یا نورو یا نورو آپ نے سات سے گیارہ اگر زیادہ سکین پرابلم ہے گیارہ سے اکیس مرتبہ پڑھیں گے پڑھ کے آپ ہلکا سس کو ایسے بھوک مار کے ڈم کر کے اپنے وہ اپنے پوری چہرے پہ گردن پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ نہیں لگائیے گا ہاتھوں پہ پھلا لیں تو یقین مانیں میں آپ کو گرنٹی رہتی ہوں کوئی آپ ٹانیک یوز نہ کریں کچھ بھی نہیں یہ سب چہرے کو خراب کرنے کے لئے بنائے گیا کیمیکلز وغیرہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم استعمال نہیں کرتے تو پھر اور زیادہ سکین خراب ہو جاتی ہے اور جو میری جو بہنیں ہیں جن کا نام شہدہ زاہرہ ٹھیک ہے اور بھی بہت سی ہیں ان کے لئے لازم میں آپ کو آپ کی بہت زیادہ گزارش پہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ نے روزانہ صرف سات مرتبہ یا نور دودھ کے پر یا کتروں کے دودھ کے جو ہوتے ہیں کترے ان کے قدم کر کے یا پھر اپنی جو ہے ہاتھ پر رکھ کے ملائی جنسی ہوتی ہے بلائی جنسی ہوتی ہے وہ بھی جو بزاروں سے بیک ہوئی ملتی ہے وہ بلکل استعمال نہ کریں خالص دودھ کی ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اب آپ نے وہ اس کے پر جب دم کر کے چہرے پر پھلا لیں گے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ وان آور ٹو آور جتنا آپ اس کو برداشت کر سکیں وہ لگ جائے گی وہ چہرے کے پر اتنی زیادہ جو مکس ہو جاتی ہے یعنی کہ چہرے پر مچ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو فیل نہیں ہوتا تو آپ نے جو انسہ ہے وہ اپنے چہرے پر لگا لینی ہے لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ صاحب رات سو سکتے ہو تو سو جائیں اگر آپ کو وہ زیادہ ایشیٹنگ کرتی ہے یا آپ کو تنگ کرتی ہے تو پھر آپ چہرے کو واش کر کے آپ سو جائیں ٹھیک ہے اب کوشش کریں کہ آپ کو میں آنے والے مطلب کی ویڈیو میں میں کوشش کریں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے نا جو ایک آپ فیس واش استعمال کرتے ہیں یا سابون استعمال کرتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی آپ دیکھئے گا آپ ایک ہفتہ میرے والے جن سے آئے ذکر اور ساتھ میرے طریقہ میں نے بتایا ہے وہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دوبارہ کبھی آپ کو چہرے کی پرابلم نہیں ہونے والے دانے نہیں آنے والے کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ہونے سیاہیے چھائیںے کچھ بھی نہیں ہوگا آہستہ 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 سا ختم ہو جائیں گے میں دعوی نہیں کروں گی کہ کل رات ہو جائیں گے آج رات ہو جائیں گے پانچ منٹ ہو جائیں گے نہیں کچھ تھوڑا سا چیز کو ٹائم ملتا ہے جو چیزیں رات میں ختم کرتی ہیں دن میں ختم کرتی ہیں دو دن میں تین دن میں یقین مانے سوائے کیمیکل ہوتی ہیں اور چہرے کا ستیاں ناس کرنے کے لئے بنائے گئے آپ پوری کوشش کریں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے تین لفظ مطلب کہ یہاں نورو تین سے زیادہ پڑھنا ہے دس دفعہ پڑھیں گیارہ دفعہ گیارہ دفعہ پڑھنا موت پر ہے اکیس دفعہ زکاعتیں صغیرہ دھا ہوتی ہیں ٹھیک ہے چالیس دفعہ پڑھو زکاعتیں قبیرہ دھا ہو جاتی ہیں آپ نے سات دن تک جتنی آپ سے کونٹریٹی ہو پڑھ کے دن کر کے وہ چہرے پر ملائی ہے بلائی ہے دودھ آپ نے لگا لینا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو رنگ ایسے چمکے گا آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے فیل کریں گے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے پھر چہرے پر کیا لگا ہے اتنا رنگ فیر ہوتا ہے اور یا نوروں کی تصویح جب اس کے اندر پڑھ کر دم کی جاتی ہے یقین مانے چہرہ قیامت والے دن بھی نور کی طرح روشن ہوگا انشاءاللہ بس اتنی سے میری گزارش ہے نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں تاکہ ان چیزوں کی ضرورتی نہ پڑھے چاہرے پر ویسے نور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہتی ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کوئی بات بری اس پہن کی لگے تو وہ معصرت اچھی لگے تو لوگوں تک شیئر ضرور کریں اپنا خیال رکھئے گا لگا فیسے